بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام ٹوڈے ویتھر ناظر وغیری کے ساتھ آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جیسے کہ آج ڈیویزن اٹھ کمشنر ہیدر آباد جناب محمد بلوش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے تو ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ کس طرح انہوں نے محنت کی اور آج اس منطل پر فائد ہیں ہیدر آباد کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی جو کچھ باتیں ہیں وہ کریں گے اسلام علیکم سر سر سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کی جو پرائمری تعلیم ہے اور ہائی سکول کی تعلیم کہاں سے ہوئی اور آپ کی تعلیم ہے کیا جی میری تعلیم جو ہے وہ میں نے میں پراؤڈلی کہتا ہوں کہ میں نے گورنمنٹ سکول جو ہے ہمارے اپنا گورنمنٹ سکول سرکاری سکولوں میں میری تعلیم ہی ہے اور میں اس میں میں نے پڑھا ہوں پرائمری سکول میں نے اپنی میرا گاؤں ہے کوٹ ڈی جی میں نے وہاں سے لی ہے اور پھر میری فرسٹیئر انٹر جو ہے میں نے وہاں سے خیرپور سے کیا اس کے بعد میرے والد صاحب جو ہیں وہ کراچی میں پاکستان سٹیل مل میں وہاں کام کرتے تھے وہ انہوں نے جنرل منیجر پہ وہاں سے ڈی جی ایم وہاں سے ریٹائر کیا دیپٹی جنرل منیجر سے اور پھر وہاں پہ تو میں پھر کراچی شفٹ ہو گیا تھا ان کے ساتھ پھر میں نے وہاں پہ بی بی اے کے لیے بی بی اے کیا وہاں سے بی بی اے آنرز اس کے بعد میں نے پھر ایم اے اکنومکس کر دیا تھا جو پرائیویٹ سٹوڈنٹ بی بی اے آنرز میں نے ریگولر کیا اس کے بعد میں جاب میں پہلے پہلے میں انفومیشن آفیسر تھا اس کے بعد میں نے یہاں پہ اس میں اپنا سیول سروس جوائن کی نائنٹی نائنٹی تری میں تو سر آپ کو ماشاءاللہ تین سال ہو گئے ہیں ہیڈر آباد میں ایز ایڈیویشن کمشنر تو کون کون سے آپ کے ڈیولپنٹ پراجیکٹ ہیں ہیڈر آباد دویزن کے حوالے سے اسپیشلی شہر کے حوالے سے دیکھیں میں نے میں نے الحمدللہ ہیڈر آباد نہیں بلکہ کافی مجھے اللہ تعالیٰ کے شکر ہے کہ میں نے دو تین ڈیویین کی ہیں سکھ ہے سکھر لڑکانا ہیڈر آباد تری کوشش ہوتی ہے کہ جو اچھی چیزیں ہیں اس کے اوپر آدمی کام کرے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہیں جس میں کوئی امپیکٹ ہو لوگوں کی لائف میں تو وہاں پہ ہمارے پبلک سکولز ہیں ان کو آدمی ٹھیک کر سکتا ہے کیونکہ وہ پہلے اس کی منیجمنٹ اس کا بیو جی کا ہیڈ کمشنر ہوتا ہے ہر جگہ تو وہ وہاں پہ ہم نے ہیڈر آباد کو ٹھیک کرنا تھا اس کو ٹارگٹ اچیو کیا کہ وہ انشاءاللہ ابھی کافی بہتر ہے اور انشاءاللہ پیسیج آف ٹائم اور بہتر ہوگا اور اس کے علاوہ یہاں پہ اس آئی او ٹی کو کوشش کی تھی کہ وہ بھی آ کے اپنا ادارہ بنائے تاکہ لوگوں کو جو یورولوجی سرویسز ہیں اور اس سے بہتر سرویسز میں سمجھتا ہوں پاکستان میں نہیں مل رہی تو وہ بھی اسٹیبلش ہیڈر آباد میں پروسس میں ہے وہ بہت بڑا ادارہ ہیڈر آباد بہت بڑا شہر ہے تو بہت بڑا ادارہ انشاءاللہ اسٹیبلش ہوگا اسی طرح کوشش کی ہے کہ اس میں اپنا ہیلتھ میں جتنی بھی ہیں کمیشنر کا رول ہوتا ہے فیسلیٹیٹ کر کمیشنر ڈائریکٹ لی جا کے چیزوں کو تو اس میں نائی سی ویڈی ماشاءاللہ اسٹیبلش ہو چکی ہے ان کو جس طرح میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ یہاں آرٹیزم سینٹر وہ چیزیں وہ ان کو بنایا ہے اس طرح جتنی ہاؤسپٹل سے ان کی سرویسز کو بہتر کرنا جس میں سی جے ہاؤسپٹل ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پری پارٹیشن اس طرح انگلینڈ میں بھی نہیں اتنا ادارہ نہیں تھا جو ہمارے پاس رہی ہیبلیٹیشن کا ادارہ اس کو کچھ جتنا ہو سا اس میں بھی ہم بہتر کر رہے ہیں ابھی اس کا چیف پنسل صاحب نے بورڈ آف بنایا ہے بورڈ آف گورنر اس میں تو ان کو بھی انشاءاللہ ٹھیک کریں باقی بھی جتنے بھی تعلیمی دارے ہیں جتنے میڈیکل کالج ہیں یونیورسٹیز ہیں ان کو ڈائریکٹ انڈائریکلی سپورٹ کرنا فور سموت فنکشننگ کہ وہ بہتر انداز میں اپنا ان کو مسئلے مسائل نہ ہو اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی چیزیں جو ہیں بہتر انداز میں چل رہے ہیں اور جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا تو اس نے دیکھا یہ گیا ہے محسوس بھی گیا جا رہا ہے کووڈ کی وجہ سے تعلیم کا تھوڑا سا نقصان ہوا ہے کافی تو اس کو کمپر سے آپ کے خیال میں کس طرح کر رہا چاہیے ہیں اس میں بات یہ ہے کووڈ میں اگر تعلیم کا نقصان ہوا ہے مگر اس میں ہم آئی ٹی جو فیلڈ ہیں اس میں فائدہ بھی ہوا ہے تو اس میں اگر ہم وہ بڑا ایک پرانے سٹون ایج میتھرڈ تھے کہ آدمی نہیں جاتا تھا ابھی تو لوگ یہاں سے بیٹھ کے ہار ورڈ میں بھی کلاسز اٹین کر رہے ہیں تو ہمیں تھوڑا ٹیکنالوجی کا سہارا لینا چاہیے وی شوڈ ناٹ ویٹ کہ ہم ویٹ کریں گے کووڈ ختم ہوگا اس کے بعد ہم جا کے کلاسز میں بیٹھیں گے وہ اللہ تعالیٰ کرے گا بہت جلد ہوگا اور آپ اس کو مفائدہ لیں تاکہ ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ آج کل تو آپ دیکھیں کہ آپ گھر بیٹھ کے ساری چیزیں منگا سکتے ہیں ہوتل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کو جتنا مارکٹنگ میں مطلب کوئی شاپنگ کرنی ہے وہ آپ گھر بیٹھ کے شاپنگ کر سکتے ہیں اسی طرح میں سمجھتا ہوں جو اسکولوں کے بچے ہیں وہ زیادہ وہ اپنے جو بڑے اسکول ان کے تو سارے آن لائن کلاسز چلتا ہی ہیں ایکزیمز بھی ہو رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا گورنمنٹ میں بھی ہو رہی ہیں اس کو مزید جو ہے امپروو کرنے کی ضرورت ہے اور یہ اس کو بند نہ کریں تاکہ اگر کوئی اور بھی آئے تو یہ نہ ہو کہ ہم اس کو کہیں کہ بند ہو گیا بلکہ ہم اس کو continue کریں تاکہ زندگی جتنی ہے وہ چل سکتے سار پروفیشنل لائیف سے ہٹ کر تھوڑا سا دیکھیں کہ جیسے نوجوان تیاری کرتے ہیں CSS کے اور PCS کے حوالے سے دیکھا گیا کہ جو فیلیو ریشو ہے یا کامیاب نہیں ہوتے ہیں یا سیٹیں بچتی ہیں کچھ سالوں میں دیکھا گیا ہے تو آپ کے خیال میں نوجوان کو کیا کرنا چاہیے کس طریقے سے محنت کریں لیکن ہم جب تک train change نہیں کریں گے سندھ کی اصل میں سمجھتا ہوں service یہ ہے کہ ہم تعلیم کو بہتر کریں اور ہم compare کریں کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے اگر ہم نے یہ compare نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں اور مزید ہم پیچھے چلے جائیں گے ہمیں اس طرح کی چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہمارا جو بھی interest ہے اگر ہم اس کو کچھ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے اس شہر کے لیے اس ملک کے لیے اس خوبے کے لیے تو وہ تعلیم کو بہتر کریں اور ہم compare کریں کہ باقی لوگ کہاں کھڑے ہیں ہم کہاں پہ میں سمجھتا ہوں اس کی بہت ضرورت ہے اس وقت تعلیم کا جو میار ہے اور تعلیم کا جو نصاب بھی change ہو چکا ہے all of these لوگ کر رہے ہیں مگر ہمارے پاس چوہے وہ نہیں ہے we should must have to see کہ ہمارے پاس کتنے districts میں اتنی opportunities کتنی available کہ عام آدمی یا غریب آدمی بھی کو یہ تعلیم لے سکتا ہے اگر وہ تعلیم نہیں لے گا تو وہ competition نہیں کر سکتا پھر میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ آگے بڑھیں اور جتنے لوگ کر سکتے ہیں ان کی help out کریں تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں صرف دوسرا ایک ہے ہیدر آباد کے حوالے سے جو سبدی منڈی ہے اس علاقے میں بھی حالت نے رہتا ہے تو سنا ہے کہ آپ نے ایفرٹس لیا ہے اس کو باہر نکالنے کے لیے تو وہ کہاں پر ابھی استبلل ہوئی ہے باہر دیکھ نکل گئی ہے ابھی تو کوٹ کے آرڈر ہاں وہ آپ جائے کے جائے ہیں تو وہ جو ہے وہ سبزی منڈی باہر جو ہے شہر سے وہ چلی گئی ہے ابھی ہمارے اور بھی ہیں کافی بس ٹرمینل بنانا ہے اور چیزیں ہیں تو اس پہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بہت جلدی بتائیں گے سر ابھی ایک نوجوانوں کے لیے میسیج آپ دیں جو یونیورسٹیوں میں بھی آتے ہیں داخلہ لیتے ہیں کافی ہمیں ایسے دیکھے بچے لیکن انگلیش میں بلکل ویک اور محنت کرتے نہیں ہیں تو کس طریقے سے سکھتے ہیں تو اساں موٹیویشنل ایک بات موٹیویشنل بات ہے کہ وہ یہ اس وقت ان کو ضرور اس بات پہ سوچیں کہ اس وقت ہم کہاں پہ کھڑے ہیں کیونکہ ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں کیونکہ ہم ایکچولی جو کو ہم سوچ اس کے اوپر زیادہ آپ سوچتے نہیں ہیں زیادہ آپ اپنے آپ کو اسیسمنٹ نہیں کرتے تو وہ کافی جو ہے وہ پیچھے چلے جاتے ہیں حالانکہ میں تو ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ سندھ یونیورسٹی سب سے بہترین یونیورسٹی ہونی چاہیے اس خطے کی کہ باہر سے لوگ آ کے یہاں پہ تعلیم لیں تو ان کی سٹینڈر آف ایجوکیشن بڑھانا ہے لوگوں کو اس چیزوں میں باقی چیزوں سے نکل کے اور ہیلپ آؤٹ کریں تو میں سمجھتا ہوں کوئی دنیا میں اس طرح نہیں ہے کہ جب ہم یہ یہاں پہ سکھر آئی بی اے بنا سکتے ہیں اور چیزیں کر سکتے ہیں جس میں باہر کے لوگ آ کے ایفیلیشن لیں اور یہ کریں تو وائی نوٹ کہ ہم اس طرح کے اور ادارے تو نہیں بنا سکتے تو محنت کرنے کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں تو سر ظاہر ہے سندھو یونیورسٹری کو ایز ایڈیویجنل کمشن اور آپ کی بھی ضرورت ہے کوارڈینیشن کی میں دیکھیں میں نے ہم نے کوارڈینیشن شروع کی تھی کووٹ کی وجہ سے ہماری کافی چیزیں میں انشاءاللہ بہتر ہوگا آپ کو اچھی خبر بتائیں شکریہ سر دیویجنل کمشن جناب محمد محمد صاحب ہمارے ساتھ محلی تھے اور محلیشن ساکت کی اور نیسے نہیں کسی اور ساتھ ہمیں تفہلیے اپنے مہربان نا دل وقت کوئی جا ہوئی محلی